بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پاسپورٹ کے حوالے سے جیٹل دوں گا انفارمیشن دوں گا حالانکہ یہ جو اپ ڈیٹ ہے وہ تقریبا کچھ ٹائم پہلے آ چکی ہے پاسپورٹ کے حوالے سے ڈی جی آئی پی کے حوالے سے جو کہ ڈیریکٹر جنرل آف ایمیگریشن اینڈ پاسپورٹ جو ہے ان کے حوالے سے ہے جتنے بھی پاکستان میں لوگ ہیں وہ اب آن لائن جو ہے پاسپورٹ کو رینیو کر سکتے ہیں حالانکہ یہ اپ ڈیٹ بہت پہلے آ چکی ہے آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ اپنا پاسپورٹ رینیو کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں اندر رہتے ہوئے اپنے گھر بیٹے آن لائن رینیو کر سکتے ہیں یہ سروس پہلے آورسیز پاکستانیوں کے لئے آویلبل تھی لیکن اب یہ سروس جتنے بھی پاکستانی پاکستان کے اندر رہتے ہیں ان کے لئے بھی یہ سروس جو ہے وہ لانچ کر دی گئی ہے اب آپ لوگ ایزی لی اپنا ایکسپورٹ پاسپورٹ جو ہے وہ گھر بیٹے رینیو کر سکتے ہیں دوسروں بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی اچھی خبر ہے بہت بھائیوں کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ پاسپورٹ کی آفی جاتے ہیں بڑی بڑی لائنوں میں لگتے ہیں اپنا ٹائم زائے کرتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ اپنا پاسپورٹ رینیو کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ آپ لوگوں کو رینیو کرنا نہیں آتا ہے تو آپ لوگ ہم سے کونٹیک کر کے اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ رینیو کروا سکتے ہیں بہت یہ آسان طریقہ ہے انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو بھی شیئر کروں گا جس میں آپ لوگ اپنا پاسپورٹ خود گھر بیٹھے رینیو کر سکیں گے تو یہ اپ ڈیٹ تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ امپورٹن نوٹیس ہے تو آپ لوگ اس پاسپورٹ کو رینیو کر سکتے ہیں باقی نگر نیا بنوائیں گے تو آپ لوگوں کو آفیس جانا پڑے گا پاسپورٹ کی آفیس میں یہ صرف ان لوگوں کے لیے جن کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے اور وہ رینیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ آن لائن کر سکتے ہیں اور دوسری بات بتاؤں کہ اس کی فیس جو ہے وہ بہت ہی آسان طریقے سے آپ لوگ ایزی پیسہ جیس کیش یا کسی بھی بینک اکاؤنٹ کے آن لائن تھرو جو ہے آپ پی کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایٹی ایم سے بھی کر سکتے ہیں انٹرنیٹ بینکنگ سے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی بینک اکاؤنٹ ہے ایزی پیسہ جیس کیش سے بھی کر سکتے ہیں بہت سولت ہے آپ لوگ اس سولت سے فائدہ اٹھائیں نہ کہ آپ لوگ آفیس میں جائیں اور بینک میں جائیں بینک کے لیے فیس جو ہے وہ پی کرنی ہوتی تھی پہلے لیکن وہ سسٹم بھی ختم ہو چکا ہے اب آپ لوگ خود آن لائن جو ہے اس کی فیس جو ہے وہ پی کر سکتے ہیں لیکن یہ اسٹیپ اس اسٹیپ سے الگ ہے جب آپ لوگ آن لائن پاسپورٹ بنائیں گے تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا جب آپ لوگ آن لائن پاسپورٹ بنائیں گے تو وہاں پہ جا کے آپ لوگوں کی فیس جو ہے ایک کریڈٹ کارڈ یا پھر ایٹی ایم کارڈ کے ثرو ڈیبٹ کارڈ کے ثرو بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ جو آسان فیس ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ آفیس میں جا کے اپنا رینیو کرنا چاہتے ہیں پاسپورٹ تو آپ لوگ یہ آن لائن اپنی فیس جو ہے وہ پیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آگئے گی ویڈیو چلے گئے تو لائک شے ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اپنا بہت کیا رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ